ارشد شریف کی گاڑی کا ڈرائیور کون نکلا مزید گتیاں سلجنا شروع ہو چکے ہیں ارشد شریف نے آخری کال کسے کی تھی کینیا کے میڈین لنکا ڈھا دی ہے اور ارشد شریف شہید کا جسے خاکی وطن واپس پہنچنے سے پہلے معاملہ سلجنے لگا اور کہانی میں نیا موڑ آ چکا ہے عالمی سطح پر آواز سے اٹھنا شروع ہو چکے ہیں اقوام متحدہ سے لے کر امریکہ تک کو بیانات جاری کرنے پڑے ہیں اور اب قاتلوں کے گرد گھیرہ تنگ ہوتا چاہ رہا ہے ناظرکرام اس وقت پوری قوم سوگ میں ڈوبی ہوئی ہے شہید ارشد شریف کا جسے خاکی وطن واپسی کا سفر کر رہا ہے بلاخر شہید کو وطن واپس آنے کی اجازت مل گئی ہے اور اپنی زندگی میں اجازت نہیں ملے وہ وطن جس کے لیے ہمیشہ حبل وطنی کا درست دیتے رہے کم از کم آج اس شہید کو اس وطن کی مٹی ہی نصیب ہو گئی ہے ناظرکرام اس وقت پوری قوم سوگ میں ڈوبی ہوئی ہے شہید ارشد شریف کا جسے خاکی وطن پہنچ چکا بلاخر شہید کو وطن واپس آنے کی اجازت مل چکی اور اپنی زندگی میں اجازت نہیں ملی تھی اب چلیں ہم اس پر شکر ادا کر لیتے ہیں کیونکہ زندگی کی ہماری کوئی قیمت نہیں ہے لیکن اس میں بہت سے سوالات جنم لے چکے ہیں سوالات کہنے والا تو چلا گیا لیکن اس کے اٹھائے کے سوالات آج بھی وہیں ہیں اور چیخ چیخ کر جوابات مانگ رہے ہیں ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے مزید ڈویلپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنی رکھنی ہیں ارشد شریف کے آخری مرتبہ کس سے فون پر بات ہوئی ان کا اگلا پڑاؤ کیا تھا اور اس سب کے اندر ساتھ جو ان کے بندہ گاڑی چلا رہا تھا جس کو کینیا کی پولیس نے ارشد شریف کا بھائی کہا جبکہ ارشد شریف کے ایک ہی بھائی تھے اور وہ تو شہید ہو چکے ہیں یہ کون شخص تھا اس کا بھی پتہ چل گیا جبکہ کینیا میں بیٹھ کر اس پورے کیس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور شروع میں ڈکیتی پھر اغواہ واردات کو روکنے کی کوشش پھر کہا ناکے پر نہیں دکے اور جو آخر میں بیان تیار کیا اس سے لگا کہ شاید ان کا اپنا میڈیا اس بیان کو درست قرار نہیں دے رہا کینیا کی پولیس عجرت یعنی کہ پیسے لے کر قتل کرنے کے لیے مشہور ہے اور ان کو شرم ماننے چاہیے اور آپ کی پوری دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں اقوام موتیدہ نے کہا کہ مکمل تحقیقات ہونی چاہیے کہ کس طرح ارشد شریف کو قتل کیا گیا انہیں کس طرح گولی ماری گئی انہیں ملک سے جانا پڑا اس کے ساتھ کے ساتھ امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کو سٹیٹمنٹ جاری کرنی پڑی اور پاکستان کو کہا گیا کہ فریڈم سپیچ پر جو کمیٹمنٹ ہے وہ پاکستانی حکومت کو پوری کرنی پڑے گی اور پوری تحقیقات کینیا کے حکومت سے بھی مطالبہ کیا عالمی سطح پر میڈیا آوٹلیٹس جو باتیں کر رہی ہیں اس راہ جا کر دیکھیں ریپورٹرز ایمنیسٹی انٹرنیشنل اور ہیمن رائٹس کے ادارے تنظیم جنرلیس پریس فریڈم کے لیے تنظیم کیا کہہ رہی ہے عرشہ شریف کے قتل کے حوالے سے عرشہ شریف کی جو جان گئی ہے اس کے حوالے سے نظر اکرام کینیا کا میڈیا سوال اٹھا رہا ہے انہوں نے پوچھا کہ کیا میڈیا نے پوچھا ہے کہ روکنے کی کوشش نہیں کی اس سب کے اندر پولیس نے شوٹ کیوں کیا جبکہ اندر بیٹھے کس شخص نے گولی بھی نہیں چلائی اور پولیس نے ویکلز کے ٹائر کو کیوں نہیں پھڑا اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پرسنجر کو کیوں ہٹ کیا ڈرائیور پر گولی کیوں نہیں چلائی اور اگر کوئی بچہ آن بورڈ تھا تو فائرنگ کیوں کھول دی اس سارے معاملے پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور اس گاڑی کے والے سے پوچھا کہ اس طرح کی بہت سے گاڑیاں چلتی ہیں اگر یہ ہے تو آپ کو غلط شناخت ہو گئی اگر پاکستان میں کہیں کہ جو گاڑیاں چل رہی ہیں اور اس کے غلط شناخت کر دیں کہ سفید یا کالے رنگ کی کرولا گاڑی ہے تو اس طرح کی گاڑی تھی جو اس روڈ پر کامن تھی اور اس سب کے اندر پولیس نے کڈی جی ٹو ہنڈرڈ ایم اور کڈی جی ٹو ہنڈرڈ ایف کو کیسے کنفیوز کر دیا کلر اور موڈل اس گاڑی کا کیا تھا نمبر کو کیسے کنفیوز کر دیا پولیس نے گاڑی کے نمبر میں اتنا بڑا ڈیفرنس تھا یہ سوالات اب ہونٹ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال ایک صحافی نے اٹھایا کہ عرش شریف نیروبی میں کیوں تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نیروبی سے آگے مگابی ٹاؤن کیوں گئے اس کا مذبان کون تھا وہ کہاں پر قیام کر رہے تھے اس کے ڈرائیور نے پولیس کے ناکے پر گاڑی کیوں نہیں روکی مجبوراً انہیں کینیا جانا پڑا اس سے پہلے صحافی کہتے ہیں کہ عرش شریف کسی ملک کا ویزہ لگوا لیں تاکہ کوئی مشکل نہ ہوں اور وہ کہتے تھے کہ یہ میرا ملک ہے میں کیوں ویزہ لوں لیکن جب انہیں دبائی سے بھی جان بچا کر جانا پڑا پھر عرش شریف نے امریکہ کا ویزہ اپلائی کیا اور پھر انہیں امریکہ میں موجود صحافی ساتھی کو بتایا کہ انہوں نے امریکہ کے ویزہ ارجیکٹ کر دیا ہے پھر کینیا میں موجود پاکستان صحافی نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ یہ کون تھا ان کے ساتھ جو بندہ بیٹھا تھا وہ بچ گیا جس فیملی کے پاس عرش شریف رہے ہوئے تھے اور یہ ان کے بھائی تھے یہ عرش شریف کے بھائی نہیں تھے ان کا نام میڈیا میں آ چکا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیملی سے تحقیقات کی جانے ضروری ہیں اور ڈرائیور کے بیان کا آنا اور اینی شاہدین کا آنا بہت ضروری ہے یہ خموشی کیوں ہے وہ اس وقت منظر آم پر کیوں نہیں آ رہے ظاہری بات ہے انہیں اگر کوئی تھیٹ ہے تو یہ بتایا جائے نظرکہ مودر عرش شریف صاحب کا جس خاکی پاکستان پہنچ چکا ہے اور آج ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں ان کی نماز جنازہ ادا بھی کر دی جائے اور دوسری جنب یہ تو ہمیں اس کے مقام کا اندازہ ہے وہاں پر اس ساری صورتحال کے دوران وہاں پر ابھی اراد کو تابوت پہنچا لیکن اس وقت جو بڑی خبر ہے وہ جی ایچ کیو سے ہے جی ایچ کیو سے خبر اس لیے ہے کہ عرش شریف آج کل تھوڑے تنقید کر رہے تھے جس کے بعد جی ایچ کیو نے اسٹیپ لیا اور یہ اسٹیپ حکومت سے پہلے لیا گیا چونکہ چھتیس گھنٹے ہونے والے تھے اس واقعے کو اور اس کے بعد جو کل سے ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے اس ڈیمانڈ کو لے کر جی ایچ کیو نے بزابطہ طور پر افیشلی خط لکھا خط وزیعظم کو لکھا اور چلیں اچھی بات ہے تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عرش شریف کا تعلق فوت سے ہے اور ان کے والد افیسر تھے ان کے بھائی میجر اشرف شریف شہید تھے دوسرے نمبر پر شہباز شریف کل یہاں سے گئے بہت تنقید ہوئی کہ آپ کو عرش شریف کے گھر جانا چاہیے تھا شہباز شریف نے سعودی رب سے کال کر دی مریم اورنگزیب ان کے گھر گئیں سعودی رب سے شہباز شریف کا ویڈیو بیگام آیا اور پھر ٹویٹ بھی کیا اور اس کے ساتھے ساتھ وہ نیروبی سے آگے مگابی ٹاؤن کیوں گئے اس کا مذبان کون تھا وہ کہاں پر قیام کر رہے تھے اس کے ڈرائیور نے پولیس کے ناکے پر گاڑی کیوں نہیں روکی پولیس نے ڈرائیور پر کیوں نہیں گولی چلائی ان پر کیوں چلائی اور ایک ان کے آخری کال جو وہاں گفتگو ہوئی وہ امریکہ کا ویزا حاصل کرنا چاہتے تھے مجبورا انہیں کینیا جانا پڑا اس سے پہلے صحافی کہتے ہیں کہ عرش شریف کسی ملک کا ویزا لگوا لیں تاکہ کوئی مشکل نہ ہوں اور وہ کہتے تھے کہ یہ میرا ملک ہے میں کیوں ویزا لوں لیکن جب انہیں دبائی سے بھی جان بچا کر جانا پڑا پھر عرش شریف نے امریکہ کا ویزا اپلائی کیا پھر انہیں امریکہ میں موجود صحافی ساتھی کو بتایا کہ انہوں نے امریکہ کے ویزا ریجیکٹ کر دیا ہے پھر کینیا میں موجود پاکستان صفی نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ یہ کون تھا ان کے ساتھ جو بندہ بیٹھا تھا وہ بچ گیا جس فیملی کے پاس عرش شریف رہے ہوئے تھے اور یہ ان کے بھائی تھے یہ عرش شریف کے بھائی نہیں تھے ان کا نام میڈیا میں آ چکا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیملی سے تحقیقات کی جانے ضروری ہیں ہی آ رہے ہیں ظاہری بات ہے انہیں اگر کوئی تھریٹ ہے تو یہ بتایا چاہے نظرکہ مودر عرش شریف صاحب کا جس خاکی پاکستان پہنچ چکا ہے اور آج ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں ان کی نماز جنازہ ادا بھی کر دی جائے اور دوسری جنب یہ تو ہمیں اس کے مقام کا اندازہ ہے وہاں پر اس ساری صورتحال کے دوران وہاں پر ابھی اراد کو تابوت پہنچا لیکن اس وقت جو بڑی خبر ہے وہ جی ایچ کیو سے ہے جی ایچ کیو سے خبر اس لیے ہے کہ عرش شریف آج کل تھوڑے تنقید کر رہے تھے جس کے بعد جی ایچ کیو نے اسٹیپ لیا اور یہ اسٹیپ حکومت سے پہلے لیا گیا چونکہ چھتیس گھنٹے ہونے والے تھے اس واقعے کو اور اس کے بعد جو کل سے ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے اس ڈیمانڈ کو لے کر جی ایچ کیو نے بزابطہ طور پر افیشلی خط لکھا خط وزیعظم کو لکھا اور چلیں اچھی بات ہے تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عرش شریف کا تعلق فوت سے ہے اور ان کے والد افیسر تھے ان کے بھائی میجر اشرف شریف شہید تھے دوسرے نمبر پر شہباز شریف کل یہاں سے گئے بہت تنقید ہوئی کہ آپ کو عرش شریف کے گھر جانا چاہیے تھا شہباز شریف نے سعودی رب سے کال کر دی مریم اور انگزیم ان کے گھر گئیں سعودی رب سے شہباز شریف کا ویڈیو پیغام آیا اور پھر ٹویٹ بھی کیا